آپ دیکھ رہے ہیں گرگندا ہمیشہ میری مدد کی ہے اور تمام فیملی کا میری کامیابی میں بڑا کردار ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی فیملی کا شکریہ ادا کر سکوں دوسری طرف ہمیزہ نے جہاں قرآن پر حلف دیکھ کر بات کی ہے وہیں اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا اور بابرازم نے ان کی زندگی تباہ کی ہے جس کا وہ بدلہ لیں گی اور یہ کیس عوامی عدالت میں لے کر آئی ہیں باوصوب ذرائع کے مطابق ہمیزہ اگلے چند دنوں تک مزید ایسے ثبوت لے کر آئیں گی جس کے بعد سنسنی پھیلے گی اور ان ثبوتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بابرازم کے ساتھ آٹھ سالوں کے دوران بابرازم اور ہمیزہ کے فون پر گھنٹوں ہونے والی باتوں کی آڈیو ریکارڈنگ سمیت کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی منظر عام پر لائی جا سکتی ہیں دوسری جانب جب سے بابرازم کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں ان کے مدہوں نے بابر کی بھرپور حمایت کی ہے اور ان الزامات کو جھوٹا اور بابرازم کے خلاف ایک سازش قرار دی ہے اس سارے معاملے میں تاحال ابھی تک پاکستان کا نیشنل میڈیا خاموش ہے تاہم سوشل میڈیا پر ہمیزہ کو بڑی حد تک پذیرائی ملی ہے مگر آنے والے چند دن تک بتایا جا رہا ہے کہ بابرازم اور ہمیزہ کے اس معاملے کو بی بی سی سمیت دنیا کا باقی میڈیا بھی زیرے بحث لائے گا یہ سارے حالات کیسے کابو میں آ سکیں گے اور دنیا کے ایک بہترین کھلاڑی کو اس کینڈل سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور کیا بابرازم کبھی اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دیں گے یہ ایک اہم سوال ہے اور بابرازم اپنی محنت سے گراؤنڈ میں آیا ہے محنت کر کے آیا وہ کسی کی سپارش پہ نہیں آیا تو ہمیزہ فرض کریں فیملی ان کو سپورٹ نہیں کرتی تھی اس وجہ سے آپ ان کی مدد کرتی رہیں تو ان کے سگے تائے کے بیٹے ہیں کمران اکمل عمر اکمل لکھ پتی نہیں کروڑ پتی ہیں تو وہ ان سے مدد لے سکتے تھے تو ان کی مخالفت ہے بابرازم کو کبھی کسی نے سپورٹ نہیں کیا بابرازم کو کسی اس کے قزن سپورٹ بابرازم اپنی محنت سے گراؤنڈ میں آیا محنت کر کے آیا وہ کسی کی سپارش پہ نہیں آیا اچھا آپ یہ مانتی ہیں کہ بابرازم فیملی کی اور کمران اکمل اور عمر اکمل کی سپورٹ اور کسی کی بھی سپورٹ کے بغیر اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ آیا آگے اپنی ہارڈ ورک کی ویسے وہ گراؤنڈ میں آیا کیونکہ وہ بہت محنت کرتا تھا یہ بات آپ بھی قبول کرتی ہیں جی محنت کرتا تھا لیکن محنت کے ساتھ انسان کو دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے بہت امپورٹنڈ ہوتی وہ سب میں کرتی تھی کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے بادول کو یہاں تک لانے کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کمران اکمل نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بابرازم جو ہیں وہ آ کے کھیلیں